السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو بیبو ریسپیز میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو والے رائس تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آلو والے رائس کو بہت زیادہ ٹیسٹی آپ کیسے بنا سکتے ہیں ہم نے آدھے کٹوری سے زیادہ آئل لیا ہے ایک کلو سوری تین پاؤ کی یہ ریسپی ہے تین پاؤ چاول ہے اور آلو ہیں تو ہم نے کھڑے مسالہ جات کو اس میں شامل کیا ہے کھڑے مسالہ جات کو تھوڑی تیر پکانے کے بعد آئل میں یعنی کہ تھوڑی تیر فرائی کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے دو درمیانے پیازے اس میں شامل کیے ہیں ادھر اگلیسن کے پیسٹ کو شامل کیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے براؤن کریں گے یعنی کہ اس میں فرائی کریں گے آئل میں ماشاءاللہ سے اور اسی آئل میں ہم اپنے آلو کو شامل کر دیں گے آلو کو آپ نے بہت زیادہ موٹا نہیں کاٹنا آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کس طرح کہ ہم نے آلو کاٹے ہیں تھوڑی سی اگر آپ ٹکنیک کے ساتھ اگر آپ آلو والے رائس بنائیں گے تو بچے بھی پسند کریں گے بڑے بھی پسند کریں گے ہم نے ٹیماتروں کو شامل کیا ہے یہ تین بڑے ٹیماتر ہیں ٹیماتر آپ نے تھوڑے زیادہ شامل کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ گٹے اس سائز کے ہم نے کاٹ لی ہیں اس چھیپ کے ہم نے کاٹ لی ہیں آپ نے بھی اسی طرح کاٹنے ہیں اور ہمیشہ تازہ ٹیماتر لینے ہیں آلو والے رائس کے لیے اگر آپ آلو والے رائس میں اچھا سا فلیبر چاہتے ہیں ایک چمچ ہم نے نمک کو شامل کیا اور ایک چمچ پھر سے شامل کیا یعنی کہ دو چمچ ہم نے نمک کو شامل کیا ہے ماشاءاللہ سے تو ساسا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو بسند آئی ہو تو لائک بھی کریے گا ٹھیک ہے تو ہم نے ڈالا ہے خوشک دھنیے کا پاورڈر ایک چمچ ٹھیک ہے ایک چمچ ہی ہم نے اس میں تقریباً ڈیڑھ چمچ ہم نے اس میں شامل کی ہے مرچو کا پاورڈر ساری چیزوں کو آپ نے فرائی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہم نے اس میں ابھی تک پانی نہیں لگایا تھا مسالے چات کو اب ڈالنے کے بعد ہم نے پانی کو شامل کیا ہے اچھے سے اس آئل میں ہم نے سارے چیزوں کو بھونا بھی ہے یعنی کہ فرائی بھی کیا ہے اور تھوڑا سا پانی لگانے کے بعد ہم اب گرم مسالے کو شامل کریں گے ایک چمچ ٹھیک ہے اگر اسی طرح آپ ریسپی کو فالو کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے جو ٹیسٹ آئے گا آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ سے بیبو نے ٹھیک سے کوئی چیز بتائی تھی کہ یار علو علی رائز کا سوات کیسے بنتا ہے تو آلو کو ہم گلنے کے لیے رکھ دیں گے اور اب آلو ہمارے گل چکے ہیں تو ہم نے ایک کٹوری اس میں دہی کو شامل کیا ہے دہی بہت ضروری ہوتا ہے ٹیماتر بھی ضروری ہوتے ہیں آلو والے رائز کے لیے اگر آپ سوات پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ سکپ کر سکتے ہیں تو پھر یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویبو کی ریسپی دیکھی تھی تو ہم نے ہری مرچوں کو شامل کیا جو ثابت ہیں درمیان سے ہم نے اسے کٹ لگا لیا تھا اور ہم نے اسے ثابت ہی رکھا ہے آپ نے کٹی ہوئی مرچوں کو شامل نہیں کرنا ٹھیک ہے کٹی ہوئی مرچوں کو شامل نہیں کرنا مرچوں کا سواد اس میں اسی طرح آتا ہے اور اسی طرح شامل کرنا ہے یہ اب ہم نے ساری چیزوں کو بھون لیا ہے اچھے چاولوں کو شامل کر سکیں اب ہم نے اس میں اپنے چاولوں کو شامل کر دیا ہے تو ما شاء اللہ سے سبحان اللہ سے اس میں ہم 20 سے 25 منٹ کا ہم اسے دم لگائیں گے اور دم پہ آپ نے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کھانے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس طرح کی لگی ہے آپ نے ضرور پکانی ہے اس طرح سے اور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے ضرور کمینٹ میں بتانے کے آپ کو کس طرح کی لگی ہے تو اچھی اچھی ریسپیز کے لیے اچھی اچھی ٹپ این ٹرکس کے لیے تو اس چینل کو لازمی سسکرائب کر ریچے گا بے بو ریسپیز بے بو ریسپیز بے بو ریسپیز تو ما شاء اللہ اگلی ویڈیو پہ ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا جزا کے اللہ بے بو ریسپیز